ملکی اور غیر ملکی کرس پر سود اور ایک ساتھ کی ادائیگی کا حجم آپ بتا رہے ہیں دو ہزار ارب روپے ہو گیا ہے مزید اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں حکومت نے ابھی چار پانچ دن پہلے ایک بانڈ جاری کیا ہے غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے ان پاکستانیوں کو انہوں نے جو شرح سود دی ہے وہ ہے ساڑھے پانچ روپے اور پونے چھے روپے یہ جو سرح سود ہے اور یہ جو رقم ہے جو کہ ان سے لینی ہے اس بانڈ پر اس کا اعلان کھلم کھلا کر دیا گیا ہے لیکن ماضی میں اس حکومت کے آنے سے پہلے تک بہت سارے قرضیں پاکستان کو بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہوئے جن کو عوام کو بتایا ہی نہیں گیا ان قرضوں کی وجہ سے جو بوجھ بڑھ رہا تھا اس کا بھی عوام کو بتانے چلا اس دوران ماسولات جو ہیں وہ بڑھ رہی تھی تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ ماسولات چونکہ بڑھ رہی ہیں لہٰذا قرضیں جو ہیں ادا کرنا آسان ہوگا لیکن یہ صورتحال نہیں تھی ہوا کیا کہ جب ماسولات نہیں بڑھیں ابھی پچھلے چھ ماہ میں تو سرکاری کمپنیوں بینکوں اور مالیاتی اداروں کے جو ماسولات ہیں ٹیکس کی ماسولات اور یہ دونوں ماسولات یہ نہ بڑھ سکیں ان کمپنیوں کے قرضیں بھی بڑھتے گئے ایک طرف وہ ادا کرنے تھے ایک طرف باہر سے قرضیں جو تھے آئے وہ ادا کرنے تھے الٹا اتنے اخراجات بڑھ گئے کہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مزید قرضیں لے لئے گئے گزشتہ حکومت میں بجٹ میں حکومت نے بجٹ نے یہ جو قرضوں کا بجٹ تھا یہ دوہزار ستارہ اٹھارہ کا وہ آٹھ سو اٹھتیس ارب روپے رکھا گیا تھا لیکن بارہ سو تیس ارب روپے کے قرضیں لے لئے گئے یعنی کہ تین سو بارہ ارب روپے کے قرضیں زیادہ لے لئے گئے جب صورتحال یہاں سے بگڑنا شروع ہوئی تو دوہزار اٹھارہ انیس کے جو بجٹ ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ اس کا بیلنس آؤٹ ہو گیا اب کیا صورتحال ہے کہ ملکی اور غیر ملکی قرضیں جو ہیں اور ان پر سود جو ہیں اس وہ دوہزار ارب روپے کا ہو گیا ہے یہ سمجھئے کہ پاکستان اگر چار ہزار ارب روپے کے ٹیکس محصولات کٹھے کرتا ہے تو آدھے تو اس میں چلے جائیں گے اب قرض جو ہے اس کی جو ادائیگیاں ہیں اس کی رپورٹ جاری کر دی ہے وزارت خزانہ نے جس کا نام ہے فسکل پالیسی سٹیٹمنٹ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سو ترانوے پبلک سیکٹر جو کمپنیاں ہیں وہ خسارے میں ہیں اس کے پیسے پے کیا جا رہے ہیں لہذا قرضی لیے جا رہے ہیں اب ان قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ چودہ سو اکاسی ارب روپے کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو خوراک کے لیے قومت قرضہ لے رہی ہے وہ بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب نان ٹیکس آمدن جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور ٹیکس وصولیاں جو ہیں وہ بھی کم ہو گئی ہیں اور آٹھ سو آٹھ ارب روپے کا مزید قرضہ لے لیا گیا ہے خوراک کمارڈٹی سرکلر ڈٹ جسے کہتے ہیں اب جو چودہ سو ارب روپے جو توانائی کا ڈٹ ہے ہوتی صاحب آپ نے بتایا کہ مزید قرض جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور حکومت کے لیے مزید مسائل بڑھ رہے ہیں بٹی صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے ہوتی صاحب آپ بات جاری رکھے گا آپ بتا رہے تھے کہ کمارڈٹی آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے مزید قرض لیا گیا ہے جی اب تین تین ایریاز ہیں ایک طرف قرضے واپس کرنے دوسری طرف سود واپس کرنا ہے تیسری طرف بائیس سو ارب روپے کا یہ قرضہ واپس کرنا ہے جو کہ بجلی توانائی اور خوراک کا ہے بائیس سو اگر آپ یہ کرنا ہے اور دو ہزار ارب روپے جو آپ پہ قرضہ چڑھ چکا ہے اور سود چڑھ چکا ہے تو یہ بیالیس سو ارب روپے کا ہے اور آپ کا ٹوٹل جو ٹیکس آمدن ہے سال کی وہ چار ہزار ارب سے روپے سے تقریباً کوئی دوسو ارب روپے سے نہ بڑھ جائے گی